آج ہم بات کریں گے جمہو کشمیر کے ایک ایسے آل راؤنڈر کی جس کی شروعات ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہو کر اور آج جمہو کشمیر کے بہترین آل راؤنڈر اس میں گنا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ندیم ڈار کی جمہو کشمیر کے بہترین آل راؤنڈر اس میں سے ایک ندیم ڈار کا تعلق جنوبی کشمیر کے گاؤں اشمجی کلگام سے ہے وہ لیجنڈ سابق کرکٹر جاوید آمد ڈار کے بیٹے ہیں اپنے بچپن سے ہی بلے اور گین دونوں میں بہت باصلہت اور ہنرمند ہے ندیم ایک خطرنا گھٹر ہے وہ گین کو بہت زور سے ہٹ کرتے ہیں اور ندیم نے اپنے کھیل سے پورے جمہو کشمیر میں عزت اور نام کمائیا ہے باقی بچوں کی طرح ندیم کو بھی بچپن سے ہی کرکٹ میں دلچسپی تھی بارہ سال کی عمر میں ندیم نے گیم کو سنجیدگی سے لینا شروع کر لیا ندیم کے گھر والوں نے ہمیشہ ندیم کو سپورٹ کیا اور ان کے پتا نے شروع سے ہی ندیم کی تربیت کی ندیم ڈار ویراش کولی اور بھابر ازم کے فین ہے ندیم ڈار تیز کرکٹنگ دماغ کے ساتھ کیپٹن اور عمل درمت کا ماسٹر ہے وہ جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر سے باہر بڑے کلبوں کے لیے کھیل چکے ہیں جیسے آر، ڈبل ایسی، انانتناغ، ایلن ایلائٹس، انانتناغ، بیجبیارہ سپورٹس، کلگام لائنز، جیکے ٹیمبر، ایڈ سٹرا اب تک وہ بلے سے پچیس سے زیادہ سینچوریا اور سو سے زیادہ عرصہ تک بنا چکے ہیں اور انہوں نے چار سو سے زیادہ وکٹس لیے ہیں ندیم ڈار جمہو کشمیر کے تمام بڑی لیکس میں حصہ لیتے ہیں اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ندیم نے ایس پیل، ایسی پیل، جی پیل جیسی بڑی لیگز کھیلی ہیں وہ ہر بڑی لیگ میں مین او دو میج کا خطاب اپنے نام کر چکے ہیں وہ اکیلے ہی اپنے ٹیم کے لیے بلے اور گین دونوں سے کھیل کو ختم کرتے ہیں وہ میدان کے اندر اور میدان کے باہر دونوں جگہ انسپیریشن ہے ان کی گین بازی میں بدلاؤ، فیلڈ سیٹ اپ، بلے بازی آرڈر میں بدلاؤ اپوزٹ ٹیم کو سمجھنا اور گیم پلان ہمیشہ ہائی کلاس لیول کا ہوتا ہے اس کی تحت ہر چھوٹے کھلاڑی کو کھیلنے اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے مومن انڈینز کے لیے آئی پیل کھیلنے والے وادی کے چمکتے ستارے راسک سلام کو ندیم ڈارک نے بطور کھلاڑی تیار کیا بدقسمتی سے جیکی سی سیلیکٹرز نے آج تک اہلا درجے کے سلاحتوں کے حامل اس ہونہر کرکٹر پر گوھر نہیں کیا ندیم کشمیر کے کونے کونے میں کھیل کو فروغ دیتے ہیں اور اس نے اپنے آبائی میدان اشمجی کرکٹ سٹیڈیم کو نوجوانوں کو تیار کرنے کا کیندر بنا دیا ہے